بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں بہت ہی ہلتی ریسپی جو کہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے ہے خون کی کمی کو تو یہ دور ہی کرے گا ساتھی یہ کلچم کے لیے وائٹیمن ڈ کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست چیز ہے اور اس میں جو ہم انگریڈنٹ یوز کریں گے یہ آپ کو ایزلی مل جاتے ہیں جس کے کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے تو ریسپی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یہ ہیلپ فل رہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ اور چینل کو سبسرائب نہیں کہ آپ کو چینل کو کر لیجئے سبسرائب تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریمیڈی کو اس انرجی ڈرنگ کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ راگی لے لی ہے راگی جو ہے وہ ہائیلی نیوٹرین ملٹ کلاتی ہے جو کہ ایزلی مل جاتی ہے آپ کو مارکٹ میں اس انرجی ڈرنگ کو بنانے کے لیے میں اسعمال کری ہوں فنگر ملٹ کا جو کہ چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں یہ براؤن سے کلر میں ہوتے ہیں جب آپ پنساری کے شاپ پہ جائیں تو آپ اس کو اردو میں کہہ کے لیجئے گا راگی یہ آپ کو ایزلی مل جائے گا یہ جو راگی ہے نا یہ سپر فوٹ کلاتے ہیں اس میں بہت زیادہ نیوٹرین پائے جاتے ہیں اس میں کیلشم آئرن فوسفورس وائٹمن بی پلس پائے جاتے ہیں اس میں جو آئرن ہے وہ آپ کے ہوموگلوبن کے لیے بیسٹ ہے تو راگی کے اندر جو آئرن ہے یہ آپ کو انیمیا سے بجاتا ہے آپ کے ہوموگلوبن کے لیول وہ انکریز کر دیتا ہے اور اس میں جو کیلشم ہے نا وہ آپ کے دانتوں کے لیے آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے تو ہم اس راگی کو کس طرح اسمال کریں گے تو میں نے یہاں پہ راگی کا پوڈر لے لیا ہے اگر آپ راگی لیتے ہیں تو آپ اس کو کسی بھی چکی والے سے پسوا سکتے ہیں تو راگی کے پوڈر کے علاوہ بھی ہم اس میں کچھ اور انگریڈن اسمال کریں گے تو میں نے یہاں پہ بادام لے لیا ہے تو بادام جو ہیں اس کے کئی زیادہ بینیفٹ ہے اور یہ کتنے نیوٹریشنز رکھتا ہے آپ سابی کو معلوم ہے تو یہاں پہ ہم بادام کا پوڈر اسمال کریں گے تو اس ریسپی کے لیے ہم بادام کا پوڈر اسمال کریں گے تو بادام کو آپ گھر میں بھی پیس سکتے ہیں مکسر جوار میں یا پھر آپ اس کو بزار میں جو پیساوہ ملتا ہے بادام کا پوڈر اس کا بھی سمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں سمال کریں گے بھونے وے چنوں کا تو میں یہاں پہ یہ دیکھیں چھل کے اترے ہوئے بھونے وے چنے جو ہوتے ہیں اس کا میں سمال کروں گی اور اس کا ہم پودر بنا لیں گے پودر بنا کے استعمال کریں گے تو میں نے یہاں پہ بھونے ہوئی جو چنے ہیں اس کا میں نے پودر بنا لیا ہے بلکل باریک اب ان تمام چیزوں کو کس مقدار میں ہم استعمال کریں گے تو میں نے یہاں پہ ایک کھلا سا ویسل لے لیا ہے جس میں ہم ان تمام چیزوں کو ڈال لیں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے راگی کا پودر اور یہ میں نے ڈالا ہے 3-4 کپ اس کی جو تاثیر ہے وہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے تو اس کو آپ اکیلا یہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم 2-3 منٹ کے لیے بھونے گے بلکل ہلکی آنچ پہ اور یہ جو راگی ہے یہ تاثیر میں تھوڑی سی گرم ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ بھونے ہوئے چنوں کا پودر اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر half cup بھونے ہوئے چنوں کا پودر بات کر لیتے ہیں بھونے ہوئے چنوں کی تو بھونے وے چنوں کے اندر بڑی مقدار میں زنگ پایا جاتا ہے جو کہ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے ڈیابیٹیس پیشنٹ کو ہیلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کی بلٹ شیگر لیول کو بھی کنٹرول کر دیتا ہے یہ ون فورت کپ کا ناف تھا جو کہ بھونے وے چنوں کا میں نے دو ڈال ہے مطلب ہاف کپ ہو گیا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر بادام کا پورڈر جو کہ جائے گا اس کے اندر ہاف کپ ہی تو یہ دو تینے چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر اب بس چولے کے آنچ کو بند کر دیں گے اور بس ان تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اس کو کمپلیٹلی ہم ٹھنڈا کر لیں گے روم ٹیمپریچور پہ اب ان تینوں چیزوں کو میں نے کمپلیٹلی ٹھنڈا کر لیا ہے روم ٹیمپریچور پہ اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ایک عدد بول کے اندر اور یہ بول جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہونا چاہیے تو یہاں پہ یہ سارا میں پورڈر نکال لی ہوں اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ایک بہت ہی اہم انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جو کہ اس کے اندر ٹیز بھی بڑھائے گا تھوڑی سی مٹھاس بھی لائے گا اور جس کے ہیں بہت ساز فائدے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے گھڑکا پورڈر گھڑ کے اندر بڑی مقدار میں آئران پایا جاتا ہے میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ آدھا کپ گھڑکا پورڈر جو لوگ ڈائبیٹیس پیشنٹ ہو وہ تھوڑی کم مقدار کے اندر گھڑکا سمال کر سکتے ہیں کم کونٹیٹی میٹ کیجئے گا تو جب یہ تمام چیزیں تھنڈی ہو گئی ہیں تب ہی میں نے اس میں گھڑکا پورڈر ڈالا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم مکس کریں گے گھڑ انتہائی موفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے گھڑ میں موجود آئرن کی مقدار خون میں ہوموگلوبین کی سطح کو نہ بلند کر دیتی ہے جس سے ریٹ سیلز جو ہوتے ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس ڈرنگ کے لیے میں نے چار پورڈر کا سمال کیا ہے بچوں کو اگر دینا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا کوکو پورڈر وغیرہ مکس کر کے یا چوکلیٹ پورڈر جو ہوتا ہے اس کو مکس کر کے پانی میں ڈالیں یا پھر دودھ میں ڈالیں اور مکس کر کے دے سکتے ہیں تقریباً آدھا کپ اس پاورڈر کا آپ اس پاورڈر کو نہ اسٹور کر سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں یا کسی بھی ایر ٹائٹ زیبر لوگ بیگ میں تو یہاں پہ پانی کے اندر میں نے پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہنڈ بلندر کی مدد سے ہم اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ نہ تھوڑی سی بھرف بھی ڈال سکتے ہیں اور بھرف ڈال کے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بنا کے پیجئے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بلکل آپ کو لگے گا کہ آپ جیسے ستو پی رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ یہ ڈرنگ کو تھوڑا سا بلند کیا ہے ہنڈ بلندر سے یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے ڈرنگ کو ڈیلی ایک کپ لے سکتے ہیں اور جن کے اندر ہے آئرن کی کمی ڈیفیشنسی رہتی ہے کیلشنم کی تو آپ ایز اڈرنگ کے طور پہ انجوائے کرتے بھی پیجئے جس کے کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہے تو یہاں پہ یہ ڈرنگ جو ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے اور آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سی برف ڈالیں اور پی لیں تو یہ تھی میری آج کی اینرڈی ڈرنگ کی ریسپی آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے بنائیے اور اس کا فائدہ ضرور لیجئے تو یہاں پہ دوسری طرف دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سی برف کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیا ہے تو اس کو اس طرح سے بنا کے پیجئے اور انجوائے کیجئے اس گرمی کے اندر امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ضرور فائدہ من سابت ہوگی تو ٹرائے کیجئے بنائیے اور اس کو پینے سے آپ لوگ کیسا فیل کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کر دیجئے تو ریسپی کو کر دیجئے لائک اور شیئر نیکس ریسپی ویڈیو تک کے لیے ٹک کیر اللہ حافظ